جناب صدر آزاز صاحب نے قانون کی اکمرانی پہ بھی لکو شائی کی اور راج علیم خان عباسی میں آپ کو واضح کر دیں ان کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہیں نظریہ کی طور پہ لیکن آپ نے ان کا موقف سنا جو پیپل پارٹی کا موقف نہیں ہے کیونکہ وکیل کا موقف ہمیشہ مختلف ہوتا ہے اگر وہ اس کی پارٹی کا موقف جو ہیں وہ قانون کی اکمرانی سے متصادم ہو انصاف کے حصول سے متصادم ہو آئین و قانون سے متصادم ہو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسیوز پہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں پارلمان میں میڈیا کے سامنے تو مجھے اپنی ہی پارٹی کے دوستوں کی تنقیق کا سامنے کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں کہتا ہوں اور کہتا آیا ہوں کہ کسی بھی دور میں اگر آپ سے غلطیوں ہوتی تو غلطیوں کے اعتراف کیا جانا یا کرنا سرمنجی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوئی غلطی یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کو زیادتی کہنا چاہیے یہ وکیل ہی کر سکتے ہیں اور وکیل ہی کرتے ہیں اور ایک وکیل ہمیشہ پہلے وکیل ہی رہتا ہے اس کے بعد وہ سیاستدان ہوتا ہے اس کے بعد جو ہیں وہ کسی کا ترجمان ہوتا ہے ہم 32 سال اس پیشے کو دے چکے ہیں ہمارے رگ میں ہمارے خون میں اب وہ چیزیں اتنی سرائط کر چکی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سیاسی یا وقتی مسئلہتوں کے لیے ہم کوئی دوسرا راگلہ اپنا شروع کریں یہ نموکن ہے ہم ہر وقت قانون کی اکمرانی کی بات کریں گے انسانی بنیادی حقوق کی بات کریں گے اگر میرے پاٹی کے دور میں کسی کا حق وائلیٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو شاید یہ میری نہ کہنی ہے کہ میں جو ہے اس وائلیشن کو روک نہیں سکا خواتین و اگرات موضوع ہے قانون کی اکمرانی رول of law what a rule of law is simplest definition of the rule of law is that rule of law is a set of laws institutions and norms which ensure the equality of citizens before law and makes the government unsurable for its excesses are for violation of the rights of its citizens یعنی کہ قانون کی اکمرانی یہ کہتی ہے سادہ ترین تعریف کہ ایک معاشرے کے تمام شہری جو ہیں قانون کی نظروں میں برابر ہیں اور ان کے حقوق اگر ریاست جو ہیں بائلیٹ کرتی ہیں تو وہ ریاست یا وہ حکومت جو ہیں وہ اکاؤنٹبل ہیں اپنے ان افعال کے لیے جس نظام میں جس معاشرے میں یہ آپ کو نظر آتا ہو کہ شہری جو ہیں ان میں کلاس کی تفریق نہیں ہے ان میں مذہب کی بنیادوں پر تفریق نہیں ہے ان میں زبان کی بنیادوں پر تفریق نہیں ہے جنس کی بنیاد پر تفریق نہیں ہے جس طرح ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل چار جس طرح ہمارا آئین آرٹیکل پچیس کہتا ہے اب جو آپ کے بنیادی حقوق ہے یہ بنیادی حقوق آپ لوگوں نے پاکستانیوں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ یہ ہے کیا جی یہ وہ حقوق ہے جو آئین پاکستان اکنالیج کرتا ہے اور جن کی انفورسمنٹ کا اختیار جو ہے وہ عدلیہ کو دیا گیا ہے اور حکومت کو تابع بنایا گیا ہے رول آف لاش کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ موجود تو نہیں رکھا ہے کہ پاکستان میں قانون کی اکمرانی کا کیا میعار ہے اور کیا صورتحال ہے لیکن صرف دو تین حوالے میں دوں گا یہ ہے بنیادی طور پر ایک اکیڈیمک باس اور اکیڈیمک لی دیکھنا پڑتا ہے دنیا کی تاریخ کا ملاحظہ کرنا پڑتا ہے آپ کو شاید علم نہ ہو آپ کو علم نہ ہو لیکن یہ قانون کی اکمرانی ہم سب کو ماننی چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب بہت ساری تحضیبیں آئی اور ساتھ میں اپنے قانون بھی لائی لیکن جہاں قانون کی اکمرانی کی بات ہوئی ہے تو جدید دنیا میں میں میڈیول ٹائمز بھی نہیں جاتا ہوں یا کرسکیلیٹی یا جب اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور کس طرح انہیں جو ہیں اپنے شہریوں کو یا اپنے ماننے والوں کو قانون کے تابع اور معاشرے کے اندر رواداری انصاف بنیادی حقوق کی پروٹیکشن اپنے حد تک اس زمانے میں فرہم کی لیکن جدید دنیا میں ہمارے سامنے جو عملی مثال ہیں وہ انگلیستان کی سولہ ساٹھ میں اس وقت کی چیپ جسٹس نے قرار دیا کہ جو انگلیستان کا باکشاہ ہے وہ کوئی بھی قانون پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں بنا سا اب یہ وہ زمانہ تھا جب منارکی تھی باکشاہ تھی ہمارے ہاں تو سلمہ مالک میں ابھی بھی باکشاہ سن رہی ہے وہاں تو اب ٹیٹولر منارکی ہے برائے نام کنگ ہے اختیار کوئی نہیں ہے اس کے بعد تسلسل ہوا میگنا کھاٹھا آیا اور اب ہم انیسوی بیسوی اور اب موجودہ دور میں آگئے اور یہاں اس سفر میں کچھ اقدار بن گئے مغرب میں جو اقدار بنے ہیں قانون کیوں کمرانی کی ان کی دو تیر مثالے میں اگر دوں کہ وہاں کوئی وزیر کوئی جج کوئی صحافی کوئی وکیل یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ گاڑی کا بلڈ باندھے بغیر وہ گاڑی چلائے گا اور اگر کوئی چالان کرنے آگیا تو اس کو لینے کے دینے پڑیں گے جس طرح ہمارے ہاں ہیں وہاں ایسی مثالے ہیں جب یہ جہاز پریش ہوا تھا مشہور جو بحری جہاز تھا جس پہ فلم بھی بنی ٹائٹانیک اس جہاز میں چونکہ وہ سیرو تفریق کیلئے نکلاتا تو اس میں بڑے بڑے امیر اس وقت اربتی موجود تھے تو اس میں ایک اربتی دو اربتی ایسے تھے جو اپنی دولت کے بلبوتے پہ اس کشتیوں میں جو بیسیکلی ان کشتیوں میں یہ سوار ہو کے جا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا زمین تو گوارہ ہی نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور دوسروں کو یہ دیکھے کہ ڈوب جائیں تو لہذا انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی جگہ دوسروں کو دیتے ہیں کیا ہمارے اندر ایسی سوچ جدید ترمیمات کی بات کی اور انہوں نے آزاد صاحب نے جو ہیں پاکستان کے آئینی اور سیاسی حالات کا ذکر کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات معاشر اٹیلیت قانون کی اکمرانی ضروری کیوں ہے نمبر ون کیونکہ قانون کی اکمرانی جو ہیں تین چیزیں انشور کرتی ہیں نمبر ون انصاف کی فراہمی انصاف کی فراہمی اب کوئی معاشرہ ہو کتنا ہی رچ کیوں نہ ہو لیکن جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں وہ معاشرہ جو ہیں اس کے اقدار پلکنے کا اس کے اقدار یا اس کے کلچر کا بڑھنے کا کوئی بھی سکوپ نہیں ہے وہ قومیں مٹ جاتی ہیں اور مٹی ہیں آپ انسانی تاریخ دیکھیں میڈیپوٹینین سیولائزیشن بیبیلونین سیولائزیشن حتیٰ کہ آپ بیزنٹینین سیولائزیشن کو دیکھ لیں بیزنٹینی جو کہ کسٹنطنیہ ان کا پایتاک تھا کیا چیز ان کو لے ڈوبی یہی کہ جب حکمرانوں نے جو ہیں وہ اپنے معاشرے سے عدل کو جو ہیں مفقود کر دیا اور یہی علت رومنس کی ہوئی جنہوں نے ہزار سال سے زیادہ دنیا پہ حکمرانے کی لہذا یہ تصور کرنا کہ پاکستان میں ہم پچیس کروڑ عوام کو انصاف فرام کیے بغیر اس من کو ترقی کی را پہ گامزن کر سکتے ہیں یہ دھوکہ ہے فریب ہے اور یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پرمان چڑھ سکے نمبر بان نمبر دو کیا یہ معاشرہ ظلم کے ساتھ اب ظلم کیا ہے ظلم وہ چیز ہے جو سب سے پہلے ڈنک مارتا ہے قانون کی اکمرانی کو جب آپ اپنے فائدے کیلئے چوٹے سے مفاد کیلئے دوسرے کا حق مارتے ہیں اور اس حق مارنے کے دوران جو ہیں آپ اختیار کا استعمال کرتے ہیں انفلوینس کا استعمال کرتے ہیں دو نمبر طریقے کا استعمال کرتے ہیں تو لہذا آپ قانون کی اکمرانی کو پامال کرتے ہیں اب ظلم جو ہیں قرآن کریم اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اللہ برید اس سے کہ ظلم کسی بھی صورت میں ہو قرآن کے الفاظ ہیں تو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے دنیا کو بتا دیں کہ یہ جو ہو رہا یہ ظلم ہے قرآن انجائن کرتا ہے دیوٹی کاسٹ کرتا ہے ہمارے معاشرے میں جو ہماری علت بنی ہوئی ہے پیٹیٹک ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا